موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگوں نے پچھلے دنوں یہ سوال کیا ہے کہ کیا ہم ہولی کھیل سکتے ہیں کیا ہم ہولی کی مبارک بات دے سکتے ہیں تو جناب اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہولی ہے کیا کیا ہولی کوئی مذہبی تہوار ہے یا ثقافتی تہوار ہے ہولی اس کے کئی معنی ہمیں ملتے ہیں بعض نے اس کے معنی سنسکرٹ زبان میں بیان کی ہیں اور بعض نے اس کے معنی اس عورت کے نام سے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بھتیجے کو آگ میں جھوکنے کی ایک ناکام کوشش کی ہولی کا تہوار زیادہ تر منایا جو جاتا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ وہ بہار کا تہوار ہے اور یہ شکرانے کے طور پر یہ مناتے ہیں کہ بہار آگئی ہے اب فصلیں ہوں گی تو بیسکلی گاؤں کا یہ تہوار ہے کسانوں کا یہ تہوار ہے اور اس کے اندر رنگ پھیکے جاتے ہیں اور خوشی منائی جاتی ہے یہ اس کا ایک بیسک کانسپٹ ہے ذرا پاسٹ میں چلے جائیں یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا یہ سٹارٹ ہوا پاکستان موجودہ پاکستان کے شہر ملتان سے جہاں پر آج بھی اس کی یاد میں ایک مندر تھا جو اب خندر کی صورت اختیار کر چکا ہے کہ یہی وہ مقام تھا کہ جہاں پر کہا جاتا ہے کہانی کچھ اس طرح ہوتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کہانی میں حقیقت کتنی ہے کہ ایک راجہ ہوا کرتا تھا اور وہ اپنے آپ کو دیوتا سمجھتا تھا اس کا ایک لڑکا تھا وہ لڑکا جو ہے بڑا ذہین تھا اور اس نے جیسے جیسے تعلیم حاصل کرنی شروع کی وہ اس بات پر پہنچ گیا کہ راجہ کیسے دیوتا ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے یہ تو انسان ہے تو اس نے جب اس بات کا اظہار اپنے باپ سے کیا تو وہ ناراض ہو گیا کہ یہ میرے دیوتا نہیں مانتا تو اس نے اسے سزا دینے کے لیے مختلف طریقے کا اختیار کیا ہر طریقہ ناکام آتا تو آخر میں اس کی بہن جس کا نام حلقہ تھا اس نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ ہم آگ کا بہت بڑا علاؤ جلاتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں نے اتنی ریاضتیں کی ہیں کہ آگ مجھ پہ اثر نہیں کرتی اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی خاص قسم کا کچھ کپڑا تھا جسے اگر وہ اڑ لیتی تو آگ اسے نہیں لگتی تھی بہرحال اس نے اپنے بھائی کو راضی کیا کہ آپ بہت بڑا آگ کا علاؤ جلائیں اور اسے چیلنج دیں کہ میں بھی آگ میں آتی ہوں اور یہ بھی آگ میں آئے اگر یہ سچا ہے تو یہ آگ سے صحیح سلامت باہر نکل آئے گا بہرحال اس نے چیلنج قبول کر لیا وہ اور اس کی پھپی آگ میں داخل ہوئی پھپی نے وہ کپڑا اڑ لیا بہرحال بعض کہتے ہیں کہ ہوا اتنی تیز چلی کہ وہ کپڑا پھپی سے اڑ کر اس کو آکے لگ گیا اور پھپی جل گئی اور یہ باہر آ گیا بعض کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہوا کہ اسے آگ نے نہیں چھوا کیونکہ یہ صحیح معنوں میں ایک معاہد تھا ایک خدا کو ماننے والا تھا اور وہ بت پرستی جل کے راک ہو گئی جو کہانی بھی ہو اس کیوں پھر یہ بھی کہتے ہیں اس کہانی کا دوسرا ایک انگل یہ بھی آتا ہے کہ اسی رات کو ایک ان کے دیوتا نے آدھا مرد اور آدھا ببر شیر اس نے اس بادشاہ پر حملہ کیا اسے بھی مار دیا پھر اگلے دن یہ بیٹا جو ہے اسے پھر لوگوں نے مل کر بادشاہ بنا دیا تو ہولی کا جو تہوار ہے اس کے جو پہلے ایک رات گزرتی ہے اس میں اس لیے یہ آگ جلاتے ہیں اور آگ جلا کے اس میں ایک علاؤ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہولے کا جس نے آگ میں اپنے بھتیجے کو جلانے کی کوشش کی تھی اس کو آج ہم اس آگ میں بھسم کر رہے ہیں کہ آل دی ایول اور ساری جتنی بھی برائیاں ہیں وہ بھسم ہو رہے ہیں آگ میں جل کے ختم ہو رہے ہیں اور اگلے دن ایک نئی صبح ہے تو اگلے دن جو ہے ہم اس چیز کو منائیں گے کہ ہم پر اوپر والے کا بڑا کرم ہے تو بہرحال اس کے اندر کچھ سٹوڈیز ہیں the concept is کہ it goes back to the Hindu mythology Hindu mythology ہندو عقیدہ ہندو دھرم اس میں یہ جنم لیتی ہے اس کو ایون دو سکھ برادری بھی مناتی ہے اور جین برادری بھی مناتی ہے اور یہ نیپال وغیرہ میں بھی بہت منایا جاتا ہے بدھ برادری جو ہے لیکن مسلمان بھی بہت سارے جو ہے اس سے مناتے ہیں تو اب بہت سارے مسلمان جو اس کو مناتے ہیں تو کیا ان کے منانے سے یہ بات ٹھیک ہو جائے گی یا اس کا منانا ٹھیک ہے کیونکہ ایک خوشی کا تہوار ہے اور خوشی منانے سے تو کوئی مذہب منان نہیں کرتا تو اب دیکھیں جی اس کے اندر آپ کو میں زیادہ کچھ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ایک مورل ویلیوز پہ ایتھیکل ویلیوز پہ اسلامی اقدار پہ دیکھتے ہیں زیادہ ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتے ہیں ہوئی میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر رنگ پھینکے جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ لوگ جو جمع ہوتے ہیں کیا یہ گیدرنگ سیگریگیٹڈ ہوتی ہے کیا یا عورت مرد سب مل کے ہولی کھیلتے ہیں تو آپ کو زیادہ تر یہی جواب ملے گا کہ عورت مرد مل کر ہولی کھیلتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک کھیل جس میں عورت اور مرد مل کر ایک کام کر رہے ہیں اس میں برائی زیادہ ہے یا اچھائی زیادہ ہے اس کا فیصلہ آپ خود کریں میں کچھ کہوں تو آپ کہیں گے کہ ہر جگہ بہت سائے لوگ کہتے ہیں یہ ہر جگہ آپ لوگ دین کو کیوں داخل کر دیتے ہیں دیکھیں دین کا مقصد ہوتا ہے معاشرے میں اچھائی کو پروان چڑھانا اور برائی سے لوگوں کو روکنا تو جہاں عورت اور مرد اتنا خلط ملت ہو کر بے پروانی کے ساتھ رنگ پھینک رہے ہیں عورتیں بھاگ رہی ہیں مرد بھی بھاگ رہے ہیں تو اب آپ یہ سوچیں کہ اس کے اندر ایک پوزیٹیف سے زیادہ شیطنت کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے اچھا دوسری چیز ایک ہندو دھرم میں اس کی ایک بیسس موجود ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو کہانی سنائی جو ان کے بھاگوان اور اس سے اس سے ریلیٹڈ ہے تو وہاں پر بھی ایک ایسا شائبہ آتا ہے جس میں غیر کی پرستش کی طرف ایک چیز جاتی ہے تیسری چیز یہ شکرانہ کس کا ادا کر رہے ہیں کیا اللہ عزواجل کا ادا کر رہے ہیں یا کسی بھاگوان کا ادا کر رہے ہیں کس کا شکر ادا کر رہے ہیں ان فصلوں سے متعلق جو فصلے یہ اگائیں گے اور اس کے اور بھی بہت سارے ایلیمنٹ ہیں مثال کے طور پہ اس کا ایک اور ایلیمنٹیں سے کہتے ہیں بھنگ بھنگ پی کے مست ہو جانا یا بھنگ پینا مجھے بتاؤ اسلام کی رو سے بھنگ کا پینا جائز ہے ہرگز جائز نہیں ہے کیونکہ اسلام ہر قسم کے نشے پر پابندی لگاتا ہے کہ نشہ کوئی قسم کا بھی ہو جائز نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں کہ ایک ایک کر کے یہ کتنے اسلامی چیزوں کو توڑ رہا ہے اور آپ فن کے نام پر کیا کیا اسلامی اقدار کو پامل کر رہے ہیں اسلام جو ہے ایک اچھا معاشرہ بنانے اور ایک شیطنت سے دور معاشرہ بنانے کے اوپر آتا ہے بجائے اس کے کہ ایسی راہیں ہموار کی جائیں جس میں پھر گناہوں کے راستے نکلیں اچھا پھر اس کے علاوہ اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ بھئی ہم ایک دوسرے کو مبارک بات دے سکتے ہیں ہولی کی دیکھیں جس چیز کی بیسس اگر کسی مذہب میں ہو جائے غیر مذہب میں اور اس کے اندر کوئی شرک کا شائبہ ہو جائے تو شرک پر ایک مسلمان کسی کو مبارک بات نہیں دے سکتا کیونکہ شرک پر مبارک بات دینے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کے شرک کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ایک اور یہ چیز کہ کیا ہم مٹھائی وغیرہ ہندووں کی کھا سکتے ہیں تو اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہے کہ اگر تو کوئی چیز بت پر چڑھاوا ہے تو وہ حرام ہے صرف گوشت حرام نہیں ہے غیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز پر کسی غیر کا نام لے لیا جائے تو وہ حرام کے زمرے میں آ جاتی ہے تو اسی لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ اگر وہ کسی بت کا چڑھاوا ہے تو وہ حرام ہے اگر ایسی توفتن ہے تو پھر جائز ہے تو تحقیق کرنا آپ کا کام ہے بہرحال میرا کہنے کا یہاں مقصد ہے کہ میں آپ کو ایک بیسک سیٹ آف انفرمیشن دے دوں آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں اور جب آپ فیصلہ کرے تو پھر ذمہ داری آپ پر ہے میرا کام بات کو آپ تک پہنچا دینا ہے کیونکہ لا اقراحہ فی الدین دین میں زور زبردستی نہیں ہے لیکن دین حق بیان کرنے سے نہیں روکتا بلکہ کہتا ہے کہ حق بیان کیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں